اسلام علیکم میں ہوں مدست نظر اردوٹرس.کم کی جانب سے آج ایک اور ٹوٹوریل کے ساتھ حاضر خدمت ہوں جیسا کہ اب میرے سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ پر بال نظر آ رہے ہوں گے آپ کو یہ ریلسٹک تو نہیں ہیں ان کو یہ نہیں کہ سکتے کہ بلکل ریئر ہیں لیکن کافی حد تک ان سے میچ کرتے ہیں فیس بک میں مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ بال کیسے بنایا جاتے ہیں یا اس کو کوئی فوٹو شوپ میں ٹوٹوریل ویڈیو ٹوٹوریل بنایا آپ تو اس لئے میں نے یہ ٹوٹوریل بنایا ہے بلکہ بنا رہا ہوں تو یہ بال کیسے بنایا جاتے ہیں آج ہم اس ٹوٹوریل میں دیکھیں گے یہ صرف اور صرف ہم نے بروش ٹول اور اس میں ٹول کی مدد سے ہم نے یہ بال بنایا ہے اور جو میں نے مدد حاصل کی اس تصویر سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کبھی فنی تصویر ہے کسی کارٹون کی ہے تو یہ میں نے یہاں سے ایڈیا لیا ہے کہ کس طریقے کے بال ہونے چاہیے کیونکہ میں بہت اچھا یہ ڈیجٹل پینٹنگ وغیرہ میں بہت کچھ خاص نہیں ہوں تو اس لئے مجھے ایڈیا چاہیے تھا جو کہ میں نے یہاں سے لیا اور میں نے یہ فائنل ریزلٹ آپ کے سامنے تو سٹارٹ کرتے ہیں میں اس کو سیلیکٹ کر کے ایک نیا پیج بنا دیتا ہوں تاکہ چالیں جی اس کو سیمارٹ فیلٹر میں تاکہ مجھے بڑھا کرنا ہے یہ تو اس لئے میں اس کو سیمارٹ آبچیکٹ میں اٹھ کر کے تھوڑا بڑھا کر دیتا ہوں اوکے اب ہم کیا کریں گے کہ ایک نیو لیئر بنا کے یہاں سے ہم جو یہ ہمارا جو برش ٹول ہے وہ لیں گے اور سوفٹ رونڈ برش ہونے چاہیے ہارڈنس کی زیرو ہونے چاہیے اور سائز جو آپ لینا چاہیں وہ آپ لے لی جے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم یہاں پہ اس طریقے سے بلکہ یہاں سے کلر جو ہے وہ بلیک ہونے چاہیے بالکل ڈارک بلیک نہیں تھوڑا سا نورمل کلر ہونے چاہیے یہ صحیح رہے گا اس کا کوڈ ہے ٹو 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 تو اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے ہم پینٹنگ اور اس طریقے سے اس کو پینٹ کر دیتے ہیں ٹو 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 ٹ CGI ٹو ٹو ٹ niet ملتا ہے اوکے اب ہم اس کو ہمارا جو یہ لیئر ہے ہمارا یہ کارٹون ہے اس کے لیئر کو ہم ڈسیمبل کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارا پا بالوں کا شیپ ہے وہ آ گیا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم سمک ٹول لے کے یہاں سے اس کے بال بنائیں گے اس کا جو سائز ہونا چاہیے برش کا سائز وہ فور سے ون پکسل سے فور تک آپ جا سکتے ہیں اور جو برش ہے ہمارا وہ سوفٹ راؤنڈ ہونا چاہیے اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں اب ہمارا سے سٹارٹ کرتے ہیں پینٹنگ آپ یہاں پہ کلک کریں اور اس طریقے سے اس کو پینٹ کرتے جائیں کہ مجھے اچھی پینٹنگ نہیں آتی لیکن میں پھر بھی کر رہا ہوں میں اس میں بہت جائے نا اور اب ہمیں سٹارٹ کریں گے اس کو اس طریقے سے اگر آپ بالوں کو لمبا کرنا چاہتے ہیں مطلب میں تو یہ چھوٹے چھوٹے سے بال منا رہا ہوں لیکن اگر آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے تو یہ زیادہ دور تک لے جائے گا ان کو مجھے اچھوٹے چھوٹے 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 کی اسی طریقے سے اسیسے کو بھی کرتے ہیں اسیسے کی جو بالوں وہ اس طرف آئیں گے یوں کر کے اس طرح سے اور اور یہاں سے جو ہیں وہ اس طرف آئیں گے کیا انہیں آج کل سٹائل چڑھا ہے لوگ تو آج کل اپنے بالوں کو کھڑا کر دیتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے پاکستانی قوم کو تو میں بھی کچھ ایسا یہ بنا رہا ہوں اس میں سارا کمال آپ کے ماؤس کا ہے اگر آپ ماؤس صحیح طریقے سے چلا رہے ہیں تو بالوں کا جو شیپ ہے وہ بہت خوبصورت بنے گا اگر آپ کو ماؤس پہ ہاؤس سیٹ نہیں ہے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ میرا کام میں صرف ایڈیا دینا بنانا آپ کا کام ہے میں صرف آپ کو ایک ایڈیا دے سکتا ہوں کہ آپ اس طریقے سے یہ کام کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کو کہیں گے اس طریقے سے موسیقی چلیں جی یہ تو یہاں پہ ہو گیا اب بڑھتے ہیں ہمارے سسے کی جانب اب ہم کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ہمارے بروش کو جو ہے وہ بڑا کر دیتے ہیں اور یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں بلکہ چھوٹا کر دیتے ہیں تین سہی رہے اور ہم اس کو اس طریقے سے پینٹ کر کے اس طرف لے آئیں گے موسیقی 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 ہم یہاں سے یہ بنا رہے ہیں اور مطلب ڈراؤ کر رہے ہیں یہاں پہ یہ پر لیکر جو یہاں کے یہ ہی کا کلرر لاکہ ہم یہاں پہ لے کر آ رہے ہیں اگر ہم یہاں سے کلک کر کے اس کو یہاں لے آئیں گے تو وہ کیا کر گا یہ وائٹ حصے کو اس طرف لے آئے گا تو بال ہوتے بھی اس طرح کیسے ہیں اس طرف سے جو ہے یہاں گر رہے ہوتے ہیں وہ اور یہاں سے یہاں گر رہے اس لئے یہاں سے اس کو ہم تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں اس کو آپ کو کسی کوئی اسپیشل بروش نہیں چاہیئے اس میں اگر آپ ڈیوینٹ آر ڈاٹ کم پر سرچ کریں گے تو اس طرح کہ آپ کو کافی سارے بروش بھی ملیں گے جن سے آپ آسانی سے یہ بال وغیرہ بنا سکتے ہیں لیکن میں آپ پر کسی اسپیشل بروش کا استعمال نہیں کر رہا جو کہ فوٹو شاپ کے ڈیفالٹ بروشز ہیں میں ان کو یوز کر کے یہ بنا رہا ہوں چلیں جی تقریبا ہمارے یہ تو بلکہ یہاں سے تھوڑا سا مس ہو گیا یہاں پہ چلیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شیپ بالوں کا آ گیا ہے اور کافی اچھا لگ رہی ہے ہم ایک نیو لیئر بنائیں گے اور ہم اپنے اس یہ جو کلر ہے وہ تھوڑا سا گریہ کلر ہونا چاہیے بلکل وائٹ بھی نہیں تھوڑا سا گریہ ہونا چاہیے ہوں اور ہم کیا کریں گے کہ ہم یہاں پہ ایک لائنڈ رو کر لیتے ہیں اس طرقی کے اس کے بعد سمکٹول لیتے ہیں اور سمکٹول سافٹ ہی ہونا چاہیے سافٹ راؤنڈ برش سائز آپ اس کو لگ دیجئے تاکہ ہم یہاں پہ بالوں میں جو چمک ہوتی ہے وہ ہم بنانے جا رہے ہیں کہ پڑا ہو گیا اس کو اس طریقے سے اس کو پھیلا دیجئے کلر کو اور اس کے بعد سمکٹول کو بلکل چھوٹا کریں ہون پکسل اور اس کے بعد اس کو اس طریقے سے پینٹ کریں یہ نظر بڑی مشکل سے آ رہا ہے لیکن یہاں پہ ہماری جو بالوں میں جو لائنس ہوتی ہیں وہ بن رہی ہیں اور اب ہم ایک یہاں پہ ڈاٹ بنا لیتے ہیں اور ایک یہاں پہ کبھی سمکٹول سے ہم یہ جو ہم نے پہلے کرا ہوا ہی یہاں پہ اپلائے کریں گے موسیقی موسیقی ب위 مسئلienia موسیقی موسیقی کیونکہ اکثر بالوں میں اگر بندہ کنگا مگرہ کرتا ہے تو یہ لائنس بن جاتی ہیں اور یہاں پہ یہ یہی جو ہے نا ریال ایفیکٹ ہے جس سے بال ہمارے ریلیسٹک لگ سکتے ہیں جو بعد ہم اسے اوپر سے ڈاؤن کر دیتے ہیں اس کی بلکہ یہ والا ایسا کچھ خاص نہیں لگ رہا مجھے اس کو ابھی ہم خاص بنا دیتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی کافی اچھا ریزلٹ آیا ہے بالوں کا بلکہ میں ایک اور نیا ایکسپریمیل کرتا ہوں جو کہ میں نے نہیں کیا تھا بلکہ اس کو ہم جو نہیں شیڈو اپلائے کر دیتے ہیں یہاں پہ اور بلکہ کلور ملون چلیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم نے بال بنایا ہے آپ مزید اگر محنت کریں تو یہی سمک ٹول لے کے آپ یہاں پہ جس طریقے سے ہم نے لائنس وغرہ ڈاٹس وغرہ بنائے تھے اور ان کو اس طریقے سے سمک ٹول سے لائنس وغرہ بنائیں گے تو کافی اچھا رزلٹ ملے گا کیونکہ ابھی ٹوٹوریل میں میں نے آپ کو ایک ایڈیا دے دیا ہے اس میں کافی محنت لگتی ہے اور میرا آت بھی اس کو موو کر کر کے تھگ گیا تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوا اگر نہیں سمجھ میں آیا تو آپ مجھ سے فیس بوک پہ پوچھ سکتے ہیں یا ویب سیٹ پہ جو ٹوٹوریل کا جو لنک ہوگا وہاں پہ کمنٹس کے ذریعے مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہی کرتے ہیں اور میں کوش کروں گا کہ میں اس کا کوئی برش بھی ڈیوینٹ اٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے یا کوئی بنا کے آپ کے لئے وہاں پہ پوچھ کر دوں امید ہے آپ کو یہ ٹوٹوریل پسند آیا ہوگا میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بھی پیش ٹوٹوریلز میں کہا تھا کہ آپ مجھے اگر آپ کوئی ایڈیا ہے یا آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے کام کیا جائے یا یہ ٹوٹوریل آپ کو چاہیے تو آپ مجھے فیس بوک پہ یا میری ایمیل ایڈرس پہ مدصر اٹ اردوٹس ڈاؤ کم پہ آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اور فیس بوک پہ میرا جو گروپ ہے وہاں پہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ٹوٹوریل میں انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ